جن دوستان ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں ویجن گرافک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی سے مل سکے اور اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کام سیکھ سکے چلتے ہیں نیکسٹ ویکٹر کی طرف تاکہ ہم مزید پین ٹول کلیئر کر سکیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج ہم اس ویڈیو میں مزید پین ٹول کلیئر کریں گے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی پین ٹول سمجھ میں نہیں آیا کہ انکر پینٹ کس طرح موو کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا آج پین ٹول کلیئر ہو جائے تو اب میں نے اسے زوم ان کر دیا تاکہ ہم ڈرو کر سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سرکل سلٹ کر لیا اور سرکل ڈرو کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے اور یہ جو میں سرکل جو ڈرو کر رہا ہوں وہ میں نے شفٹ اور اس پیس پرس کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارا جو پروپر ڈرو ہو سکے اور میں نے سٹوک پہ کنورٹ کر دیا فل کلر میں نے آف کر دیا اور اس کی مزید میں تھوڑی سیٹنگ کر دیا تاکہ ہمارا جو سرکلے وہ پرفیکٹ ڈرو ہو جائے اور میں نے اس کی کوپی لے لی کنٹرل سی سے اور کنٹرل بی کروا دیا اور اس کو میں نے چھوٹا کر دیا تاکہ ہمارا جو سرکلے انر سائیڈ والا وہ ڈرو ہو سکے تو اب میں نے دونوں سرکل سلٹ کر کے اور انہیں میں نے اسٹوک سے فل کلر کر دیا اور اسے میں سبٹریکٹ کروا رہا ہوں اور یہ ہمارا سبٹریکٹ نہیں ہوا کیونکہ ہمارا جو اوپر والا سرکل جو ہمیں نیچے رکھنا تھا اس لئے میں نے اسے کنٹرل ایکس کر کے کنٹرل بی کروا دیا اور دونوں کو سلٹ کر کے میں نے سبٹریکٹ کروا دیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا سرکل سبٹریکٹ ہو گیا ہے آپ نے بھی یوں ہی کرنا ہے اسے میں نے فل کلر سے سٹوک میں کنٹرل کر دیا تاکہ ہم مزید ڈرو کر سکیں ڈبل کلک کر کے میں لئے کے اندر چلا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی میں نے کنٹرل سی سے اور کنٹرل بی کروا کے اسے میں نے چھوٹا کر دیا اور باہر کلک کر دیا تاکہ ہم لئے سے باہر آ جائیں اب ہم پینٹلل یوز کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انکر پوائنٹ کہاں پر ایٹ کروا رہا ہوں میں نے ایک کلک کیا اور دوسرا میں نے ڈون کے طرف کلک کیا تاکہ ہم اسے سبٹریکٹ کروا سکیں اور یہ ہم نے جوائن کروا دیا انکر پوائنٹ کو کوئی طرح مشکل نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے انکر پوائنٹ کہاں پر کلک کیا اور کس طرح سے کیا اگین میں نے پینٹلل سلٹ کیا اور جو ہمارا باقی کا حصہ رہ گیا اسے میں ڈو کر رہا ہوں اور اب میں نے زوم ان کر کے میں نے ٹرائنگل شیف اگین کرٹ کر لی جو ہمارا باقی کا حصہ رہ گیا ہے اور میں نے اگین پینٹلل سلٹ کر لیا اور تھوڑا سا زوم ان کر دیا تاکہ ہماری جو باقی کا حصہ رہ گیا ہے وہ میں ڈرو کر سکوں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے پینٹللل کا کلک جو تھوڑا سا موو کیا اور اس کے انکر پوائنٹ دونوں دو سے نکل آئے اور میں نے الٹ کلک کر کے اس کا انکر پوائنٹ میں نے ختم کر دیا اوپر کی سائٹ سے اور اب ہم آگے کی طرف موو کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں نے سلیکشن ٹول سے میں نے سلٹ کر دیا اور اسے میں نے ریلیس کر دیا تاکہ ہمارا جو سرکل ہیں تاکہ وہ اپنے جوائنٹ سے ہڑ جائیں جو جوائن ہوئے ہوئے تھے اور سرکل کو سٹوک سے میں نے فل کلر میں کنور کر دیا اور دونوں سلٹ کر کے میں نے ڈیوائیڈ کروا دیا اور اسے میں نے انگروپ کر دیا اور میں نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا اگین میں نے دونوں سرکل سلٹ کر دیا اور انہیں میں نے سپٹیٹ کروا دیا اور ان دونوں کو بھی سلٹ کر کے میں نے سپٹیٹ کروا دیا اگین میں وہی کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سپٹیٹ کروا رہا ہوں کس طریقے سے کروا رہا ہوں بہت ایزی ہے سپٹیٹ کروانا اسے میں سٹوک سے فل کلر میکنور کر کے تو اسے میں نے انگروپ کروا کے اور سب ڈیوائٹ کروا دیا اور اگین میں نے انگروپ کر کے انہیں ریموو کروا دیا اگین میں نے سٹوک کو فل کلر کروا کے اور دونوں سلٹ کر کے مرچ کروا دیا اور میں نے زوم آؤٹ کر دیا اب جو باقی کا حصہ رہ گیا اسے ہم کمپلیٹ کریں گے تو میں نے فل کلر سٹوک میں کنور کر دیا اور اب میں باقی کی چیزیں ڈو کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین ٹول بہت ایزئے مشکل نہیں ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انکر پوائنٹ پین ٹول تھوڑا سا موگ کیا تاکہ ہمارے انکر پوائنٹ نکل آئیں اگین میں اسی طریقے سے اسے ڈرو کروں گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا ہے چاروں کو میں نے سرٹ کر کے میں نے سٹوک سے فل کلر کر دیا اور انہیں میں ڈیوائیڈ کروا دوں گا ڈیوائیڈ میں اسی لے کروا رہا ہوں تاکہ ایزی لی ہماری شیپ جو وہ کریٹ ہو جائے اگین میں نے انگروپ کر کے اور سلٹ کر کے ڈیڈ کر دیا کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں یہ ڈرو کر رہا ہوں اب میں نے زوم آؤٹ کر کے پینٹول سلٹ کر دیا تاکہ ہمارا جو ایرو ہے وہ ڈرو ہو سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایرو ڈرو ہو رہا ہے اور یہ اب ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں نے اسے سلٹ کر کے آئیس ڈروپر سے میں نے اسے کلر دے دیا اگین میں سب میں یہ ہی کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا بس سمجھنے کیے جو آپ سمجھیں انشاءاللہ پینٹول آپ کا کلیر ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ آپ کوچھے سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی